بللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہنستین و بخیر رمعین والحمدللہ بالعالمین وصل اللہ والا محمد وعالی الطاہرین ملعانت اللہ العادائیم اجمعین اما وعد فقط قال ما صوم علیہ السلام من مات ولم یاری فیمامہ زمانہی مات میتتن جاہلیا مشہور معروف حدیث ہے پیغمبر کی کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے گویا وہ جہالت کی موت مرا ہے جاہلیت کی موت مرا ہے نبی نے جہالت کی موت نہیں کہا ہے بلکہ جاہلیت کا ہے جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے جہالت اس جگہ ہوتی ہے جہاں کسی شئے کا علم بالکل نہ ہو جانتا ہی نہیں ہے انسان کچھ بھی نہیں جانتا لیکن جاہلیت الگ ہے اس لئے کہ اہد پیغمبر میں بھی لوگ جاہل نہیں تھے اس لئے جاہل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے عدبہ شہارہ ایک سے ایک قابل افراد تھے تاریخ میں موجود ہے مگر جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ علم سب چیز کا رکھتے تھے مگر اپنے وقت کے حادی اور رہنما کو نہیں پہچانتے تھے وہ جانتے تھے انہوں نے اپنے کتابیں تبدیل کر دی تھی انہوں نے اپنے معصوم کے اقوال کو بدل دیا تھا اپنے حادی اور اپنے رہنما کے اقوال کو بدل دیا تھا لہٰذا نبی نے فرمایا کہ یہ سب جہالت کی موت مریں جاہلیت کی موت مریں پڑھے لکھے کو اگر جو کوئی جاہل بنتا ہے تو اس کو جاہلیت کہا جائے گا سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ جاہل بنے ہوئے ہیں چونکہ ہمارے امام کا دور دور نبی سے بہت ملتا ہے آپ غور کریں جس طریقے سے پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے تھے اور اس وقت کے جو حالات تھے کہ لوگ مذہب اپنا تبدیل کر چکے تھے نیا دین پیدا کر چکے تھے خدا کی معرفت کھو چکے تھے پتھروں کے سنم کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے ان کی پرستش کرتے تھے آپس میں خون خرابہ کرتے تھے آپس میں دوسرے سے فتن و فساد کرتے تھے ماں اور بیٹے کا انتیاز ختم ہو گیا تھا بھائی بہن کے رشتے کی جو عظمت تھی اس کو مٹا دیا گیا تھا بے آئے نہیں یہی سارے دور جب ہمارے امام آئیں گے تو اس امام کے دور میں بھی پلٹ کر کے آئے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں بہت سی چیزیں ظاہر بھی ہو رہی ہیں لوگ کسی کا اعترام نہیں کرتے نہ باپ بیٹے کی عزت کرتا ہے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے نہ بیٹا باپ کی عزت کر رہا ہے نہ ماں کا وہ مرتبہ واقعی رہ گیا ہے نہ بہنوں کی وہ عزت اور اس کی شرف رہ گیا ہے جہالت اپنے عروش پر ہے لوگ اپنی طرف سے دین میں بدعات نافذ کیے جا رہے ہیں اور اسی کو اپنا دین سمجھ رہے ہیں لوگ دھیرے دھیرے کس طریقے سے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ سم نتیجہ اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے ابھی تک اپنے امام کو نہیں پہچانا لہذا سب سے ضروری ہے کہ اپنے امام کو پہچانا جائے اگر امام کو نہیں پہچانیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے اور گمراہ افراد کبھی امام کے سپاہی نہیں ہو سکتے ایک طرف ہم اپنے عامال کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے اپنی گمراہی کا ثبوت دے دوسری طرف اپنی زبان سے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم مولا کے چانے والے مولا ہم کو اپنا سپاہی بنا لیجئے یہ دونوں تضاد باتیں ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں کبھی بھی چاند اور سورج یعنی اندھیرہ اور اجالہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے یا رات ہوگی یا دن ہوگا اسی طریقے سے یا تو آپ امام کے چانے والے ہیں تو اپنے عامال سے اپنے کردار سے امام کی محبت کا ثبوت دیجئے اور اگر چانے والے نہیں ہیں اپنے کردار سے ثبوت نہیں دے سکتے تو پھر امام کو بدنام نہ کریں اس لئے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ اس غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے امام فرما رہے ہیں غیبت کے زمانے میں بالخصوص ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اخلاق امام کی پیروی کریں اور اس کے نقش قدم پر چلیں یہ سب سے پہلے اخلاق کو کیوں پیش کیا گیا امام کی اخلاق کی پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں شاید اس لئے کہ جب آپ غور کریں جب پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو دنیا نے نبی کو بس سلسلہ نبوت بات میں پہچانا ہے اور جب اعلان نبوت کیا یہ نبی نے تو لوگوں نے نبی کے ساتھ دشمن ہی پیدا کر دی مگر اخلاق اور کردار کی بنیاد پر وہ بھی نبی کا کلمہ پڑتے تھے آخر زمانے کی علامات میں جو بتایا گیا ان میں سے ایک علامت یہ بھی بتایا گیا کہ لوگ امانت میں خیانت کریں گے آپ دیکھئے جہاں اخلاق ہوتا ہے وہاں خیانت نہیں ہوتی بلکہ لوگوں میں اعتبار اتنا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے شبہ ہجرت کا واقعہ مشہور ہے آپ جانتے ہیں صبح میں لوگ آئے تو مولا کائنات کو بستر پر پایا اور بستر پر علی کو دیکھ کر کے جب پوچھا کہ کہاں ہے رسول تمہارا تو علی نے جو جواب دیا وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے لوگ جواب سن کر کے چلے گئے مجھے کسی جھوٹی تاریخ میں یہ جملہ نہیں ملا نہ میں نے کسی ذاکرِ عالم سے سنا نہ کسی معارض کیا پڑھا کہ کسی نے پلٹ کے یہ کہا ہو کہ جب تمہارا رسول چلا گیا تو اس کے پاس ہم نے اتنی امانتیں رکھوائی تھی اتنا روپیہ پیسہ رکھوائی تھا دیرم و دینار رکھوائی تھا مال و ذر رکھوائی تھا یہ ہماری امانتیں کہا ہے ہم تو ان کو بڑا امین سمجھتے تھے اب اس لئے یہ کہ وہ ہماری امانتیں بھی لے کے چلے گئے کسی نے اس طریقے کی کوئی بات نہیں کی یہ بات نہ کرنا اس بات کی خود دلیل ہے کہ لوگوں کو نبی کی امانت داری کے اوپر کتنا یقین تھا کہ وہ چلے گئے مگر ہماری امانت ضائع نہیں ہوگی بلکہ وہ کسی نہ کسی طرح ہم کو مل جائے گئے تو اخلاق پیدا کریں نبی نے اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوایا ہے اس لئے کہ روایت میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی مومن یعنی انسان جو اپنے آپ کو معموم کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو امام کا چانے والا کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو امام کا شیعہ کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو امام کا پیرو کہہ رہا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے عمل سے امام کا تابع ہونے کا نمونہ بھی پیش کرے اپنے اخلاق ان کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے ان کے کردار کو اپنے اندر پیدا کرے حقیقی معموم وحی ہوتا ہے یعنی وہ امام کی اطاعت کرے اس کا یہ عمل کمال ایمان پھر کہلائے گا جب امام کا اتباہ کرے گا امام کی پیروی کرے گا اپنے عمال کے ذریعے سے تو پھر وہ ایمان کا کمال کہلائے گا آخری درجہ کہلائے گا جب تمام طور پر امام کا اتباہ کیا جائے گا تو وہ روز قیامت روایت میں ملتا ہے کہ اتباہ امام کرنے والا امام کے ساتھ ہوگا روایت میں جملہ ہے کہ جب انسان مکمل طور پر امام کا اتباہ کرے گا تو قیامت میں محشر میں وہ امام کے ہمراہ ہوگا جہاں ہر ایک نفسہ نفسی کا شکار ہوگا جہاں ہر ایک علمان الحفیث کہے گا جہاں ہر ایک اپنے بارے میں فریاد کرے گا وہاں وہ مطمئن امام کا چاہنے والا امام کا پیروکار امام کے پاس کھا ہوگا آپ سوچئے کہ اتباہ کا یہ شرف ملہ ہے پھر اس کے بعد امیر المومنین مولا کائنات کا یہ جملہ ہے نیجل بلاغہ میں بھی ہے اور مستدرک الوسائل میں بھی موجود ہے خط نمبر پیتالیس میں مولا کائنات کا یہ جملہ ملتا ہے نیجل بلاغہ میں کہ اللہ وَإِنَّا لِكُلِّ مَامُومٍ اِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَدِي بِنُورِ عِلْمِهِ کہ یاد رکھو ہر انسان کا ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور اس کے نورِ علم سے فائدہ اٹھاتا ہے تب پھر ہم کیسے چاہنے والے بن سکتے ہیں اگر امام کے علم سے فائدہ نہ اٹھائیں امام کی پیروی نہ کریں دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ روایت میں کہ کبھی خداوند مطال کسی بندے کو یہ روایت ہمارے ذہنوں کو جھنجور دیتی ہے کہ یہ خداوند مطال کسی بندے کو دوست تو رکھتا ہے لیکن اس کے کسی کردار کی بنیاد پر خدا اس سے غزبناک بھی ہو جاتا ہے لیکن اسی کے برعکس خدا ایک شخص سے غزبناک رہتا ہے مگر اس کا کوئی نہ کوئی کردار اس کو خدا کے قریب کر دیتا ہے خدا کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہم پہلے غزبناک ہو جائیں خدا کا غزب حاصل کر لیں اور پھر کوشش کریں کہ کوئی کردار ہو جائے نہیں نہیں پہلے سے ہی ہم جب اتباق امام مت کریں گے خدا کے خوشنودی حاصل کر لیں تو ہم اس کے بعد اس بات کی کوشش کریں کہ غزب خدا کا شکار نہ ہونے پائیں خدا کا قہر ہم پر نازل نہ ہونے پائیں یہ کب ہوگا جب ہم واقعی میں امام کا اتباہ کریں گے جب ہم واقعی میں امام کی پیراوی کریں گے جب ہم واقعی میں امام کا ساتھ دیں گے جب ہم واقعی میں امام کی خدمت میں حاضر رہیں گے اس لیے کہ امام دیکھیں اخلاق کتنی اہم شئے ہے مشہور حدیث ہے نا چھٹے امام کی امام فرماتے ہیں کہ کونو لنا زائنہ ہمارے لیے تم باعث زینت بنو وَلَا تَكُونُ عَلَيْنَ شَيْنَ اور ہمارے لیے ذلت کا ذریعہ نہ بننا کیوں اس حدیث کو سنتے سا لیکن کبھی غور کیا ہم نے کہ اس میں امام کیا فرمانا چاہتے ہیں یہ دوسرا جملہ جو ہے کہ ہمارے لیے ذلت کا ذریعہ نہ بنو آخر ہم کیسے امام کے لیے ذلت کا ذریعہ بن جائیں گے ہماری وجہ سے امام کی ذلت کیسے ہوگی ہماری وجہ سے امام کی کیسے رسوائی ہوگی بلکل ہوگی بلکل ہوگی اس لیے کہ جب ہم اپنے آپ کو شہرہ دیں گے مشہور کریں گے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں امام کے غلام ہیں اور باہر نکل کر کے اپنے اخلاق کو پست ظاہر کریں گے بد اخلاقی کا ثبوت دیں گے بد کرداری کا ثبوت دیں گے تو دیکھنے والا یہی تو کہے گا یہ دیکھئے یہ امام کے اپنے چاہنے والے جیسے یہ ہے ویسے ہی تو ان کے امام ہوں گے اس لیے کہ امام کو تو کسی نے دیکھا نہیں آنا ہم کو اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے لوگوں کو امام کا گرویدہ بنانا ہے غیبت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے یہ کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو امام کا چاہنے والا بنا دیں لوگ یہ کہے کہ جب بندہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا یہ نہ کہے کہ جب بندہ ایسا ہے تو امام بھی ایسا ہی ہوگا میرے عزیزو آپ اپنے گھر کے اور اپنے محلے کے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے جب گھر سے بچہ نکلتا ہے اور باہر نکل کر کے بچہ شرارت کرتا ہے تو سماج کیا کہتا ہے جیسی گھر کی تربیت ہے پروری شہب ایسے ہی تو کرے گا بد کرداری کر رہا ہے بچہ بد تمیزی کر رہا ہے بچہ برا کام کر رہا ہے بچہ اور پورے گھر کو کہا جائے رہا ہے کہ جب گھر کی تربیت ہی تو ایسی ہوگی جب بچہ ایسا ہے اس کا مطلب اسی سے پتہ لگا لوگے گھر والے کیسے ہوں گے ہم بھی تو ایک گھر کی طرح ہیں خاندان کی طرح ہیں امام ہمارا سپس ہمارا باپ ہے تو جب وہ باپ ہے ہم اس کی اولاد ہیں ہم اس کے غلام ہیں آقا ہے وہ ہمارے آقا ہم ان کے غلام ہیں تو دنیا یہی تو کہے گی جیسا آقا نے تربیت دی ہے جیسا تعلیم دیا ہے ویسے ہی ان کے امت کر رہی ہے کتنی شرم کی بات ہو جائے گی یہ ذریعہ باعث زلت امامت بنا کی نہیں بنا یہ جملہ امام کے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنا نہیں بنا تو کس کے ذریعے سے ہو رہے ہیں کیا امام کے دشمن کم ہیں یا ہم اور امام کے دشمن پیدا کریں ہیں جبکہ حکم یہ ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے امام کے دوست بنا ہو اچھا یہاں دوست پر بات آ گئی ہے ایک ذہن میں وہ بھی ارز کر دوں بسا اوقات ہمارے نوجوان کہتے ہیں چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب دنیا ظلم جور سے بھر جائے گی تو امام آئیں گے لہٰذا ہم بد کر دیئے اور ظلم جور کر رہے ہیں تاکہ ہمارے امام آ جائیں تو اچھا امام آئیں گے تو تمہارا کیا فائدہ ہوگا اگر ظلم سے تم دنیا بھر کے امام کو بلانا چاہ رہے ہو تو اس میں تمہارا فائدہ کیا ہے امام کو دیکھیں گے امام کو دیکھو گے تو کچھ تلوار دیکھنی ہے امام کی جہنم دیکھنا ہے امام کے ذریعے سے امام کیا تو قتل ہو کر کے جہنم واسل ہونا ہے امام کے دشمنوں میں شامل ہونا ہے جہاں یہ کہہ رہے ہو کہ ظلم جور جتنا بڑھے گا اتنے ہی امام کہانے میں جلدی ہوگی امام کا ظہور ہوگا یہ بھی تو سوچو کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں امام کے چانے والوں کی تعداد مکمل ہو جائے گی امام کے چانے والے اس لائق ہو جائیں گے امام سمجھیں گے کہ اب یہ میرا واقعی چانے والا میرا مددگار ہے تو ہم آ جائیں گے تو ان میں شامل ہو امام کے سپاہیوں کی تعداد زیادہ کرو تاکہ امام آئے تو ان کو سہولت ملے ان کے رکاب میں ان کے پہلو میں رہ کر کے جنگ کرو کردار سے حبیب بنو کردار سے خور بنو کردار سے سعید بنو کردار سے مسلم بنو تاکہ امام آئے تو تمہیں بھی آواز دے جس طرح حبیب ابن مظاہر کوئی وقت کے امام نے خط لکھ کر کے بلایا تھا ویسے ہی تمہارے وقت کا امام تمہیں آواز دے کہ میرے چانے والے آؤ میں آگیا میری فوج میں شامل ہو جاؤ ظلم و جور بڑھانے سے نہیں ہوگا قرآن انسان جب دنیا کو دیکھتا ہے تو نعمتوں کی طرف سے مایوس ہوتا ہے کس طریقے سے مایوس ہوتا ہے ارے کیا بتائیں صاحب ہم تو بڑے کلمہ پڑھنے والے تھے ہم امام امام کرتے ہیں ہم مولا مولا کرتے ہیں ہم نماز روزہ کرتے ہیں مگر دیکھ لیجئے ہمیں ملا کیا ہم پر فاقہ ہے ہم پر ترنگ دستی ہے ہم پریشان حال ہیں ہمارے اوپر بیماریاں ہیں کوئی سہولت نہیں ہے گھر بھوک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں نہ پیسہ ہے نہ کچھ ہے مولے میں نکلتے ہیں تو غربت کی وجہ سے ظلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں لیکن اسی کے برعکس اس انسان کو دیکھ لیجئے کہ جو نہ امام کو چاہتا ہے نہ امام کو مانتا ہے نہ امام کی مانتا ہے نہ امام سے محبت کرتا ہے نہ امام کی پیروی کرتا ہے نہ مولا مولا کرتا ہے کچھ نہیں ہے بے دین ہے کافر ہے اس کو دیکھیں دولت بھی ہے شورت بھی ہے عزت بھی ہے آسائش بھی ہے سہولیات بھی ہے سب کچھ ہے اس کو سب کچھ دے دیا اور ہمیں کیا ملا کچھ نہیں ایسے انسان کے لیے میں قرآن مجید میں سورہ علی عمران کی 196 سے 198 تین آئیتیں ہیں 196 196 197 198 قرآن میں اٹھا کے دیکھئے سورہ علی عمران میں سے تجربہ کر کے اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ خبردار تمہیں کفار کی شہر شہر کھومنا شہر شہر جانا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اس لیے کہ یہ حقیر سرمایہ اور سامان جو ان کے عائش و عشرت کا ان کے پاس موجود ہے یہ جان لو کہ اس کے بعد ان کے لیے صرف اور صرف جہنم ہے سخت عذاب ہے بدترین جگہ ہے ان کے لیے آخرت میں لیکن جن لوگوں نے تقویہ الہی اختیار کیا ان کے لیے جنت کے باغات ہیں اور ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہرے جاری ہیں خدا کی طرف سے یہ سامان زیافت ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب اس کے نیک بندوں کے لیے ہے گویا خدا نے بتا دیا کہ اگر تمہارے پاس یہاں کچھ نہیں ہے تو مایوس نہ ہو تمہارے ایمان اور تمہارے محبت کے عوض میں تمہارے لیے محشر میں رکھا ہے یوں معصوم کا قول یہاں پر تراز کر دوں ایک قول نبی کا قالبا نے رسول کا یہ چھٹے امام سے حدیث ہے الدنیا للمومن سجن وللکافر جنت دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے کس قید خانے میں آپ نے دیکھا ہے کہ قیدی کو سہولتیں ملتی ہیں آسائش و آسانیہ ملتی ہیں رات و سکون ملتا ہے اگر آسائش سہولت سکون آرام چین راہت یہ ساری چیزیں ملے تو پھر وہ قید خانہ کہاں رہے گا آپ بتائیے اس آج کے ابھی لیٹسٹ پراشوہ ماحول میں اس وبائی ماحول میں گھر کے اندر ہیں کوئی قید نہیں ہے آپ اپنے گھر میں آزاد ہیں لیکن صرف گھر کے اندر ہیں تو اپنے آپ کو قیدی سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں ہر ایک سوچ رہا ہے کہ ہم قید میں ہیں میں دوسرے کا حال نہیں جانتا میں خود اپنے بار ہوں ایسا لگتا ہے کہ ایک دم قید کر دیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا جبکہ گھر کی کھلی فیضہ ہے ساری اسائشیں موجود ہیں لیکن کھل کر باہر نہیں نکل سکتے جیسے نکلتے تھے دوسرے سے مل نہیں سکتے کہ یہاں جا نہیں سکتے اور جن کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں اسائش تو ان کے لئے دکا جا رہا ہے کہ دنیا ان کے لئے جنت ہے تو جنت میں ان کو اسائش ملی ہے لیکن ان کی جنت بس اسی دنیا تک ہے ادھر جسم نے سانس سے رشتہ توڑا روح نے رشتہ توڑا سانس روح کی دم نکلا جنت سے نکل کے وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں اور آپ جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جاتے ہیں وہاں بتائیے کیا چاہیے جنت یا جہنم اگر جنت چاہیے دنیا میں دنیا کو جنت بنانا ہے تو بے دین ہو جائیے اور اگر آخرت کی جنت چاہیے تو خدا کی آزمائشوں کے آگے سر کو جھگائیے اور شکر کا سجدہ آدھا کیجئے کہ ہمارے لئے وہاں کی نعمتیں رکھی ہیں ہم کو یہاں کی نعمت نہیں رکھی امام کی عظمت کو پہچانے اپنے کیا عظمت ہے ہمارے اور بھی عیمہ ہیں لیکن امام زمانہ کو یاد کرنا یہ ایک بہترین عبادت ہے یاد رکھے اپنے امام کو وصیت تک کی گئی ہے چھٹے امام نے وصیت تک کیا ہے یاد رکھو اگر انسان اپنے امام سے چھٹے امام اپنے بیٹے سے وصیت کر رہے کہ اگر میرے بیٹے بے شک اگر تم میرے کردار سے کردار امام کے پیروی کتنی ضروری ہے اس روایت سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے کردار کے خلاف کوئی کام کروگے تو یاد رکھنا وہاں محشر میں میں تمہیں اپنے سے دور رکھوں گا جس کے امام کا کردار نہیں پیئے جگہ امام اسے کیوں اپنے پاس بلائے گا جب ہمارا دنیا میں امام سے کردار نہیں ملا ہے تو وہاں وجود امام سے ہمارا وجود کیسے ملے گا ہم امام کے ساتھ کیسے رہیں امام خود فرماتے ہیں کہ اگر میں امام زمانہ کو حاصل کر لیتا تو میں اپنی زندگی کی تمام سانس امام کی خدمت میں وقف کر دیتا چھتے امام کا قول ہے کہ اگر میں اپنے فرزن کو دور پار لیتا تو میں خود اپنی پوری زندگی اس کی خدمت کرتا تو کیا ہمیں خدمت نہیں کرنی چاہیے ہم پر تو زیادہ واجب ہے کہ ہم غلام خدمت کریں اور ہماری خدمت کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہم امام کی خدمت امام کے کردار کو عام کر کے کریں امام کی باتوں کو عام کر کر کریں امام کے دین کو بچا ساتھ کہ ہماری ذمہ داری وانا یاد رکھی آخر زمانے کی علامات میں سے ہے کہ لوگ پیسے والوں کے آگے جھکیں گے غریب زلیل اور غصوہ سمجھا جائے گا شراب خوری یاشی کو باعث فخر سمجھا جائے گا دینداری ختم ہو جائے گا روایت میں پیغمبر سے کہ وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں تو ہوں گے ان کے لبوں پہ ذکر بھی ہوگا بظاہر وہ قرآن کی تلاوتیں بھی کریں گے وہ اللہ اللہ بھی کریں گے مگر نہ مزجدوں میں بھیر بھی آخر زمانے میں ہوگی مگر وہ بھیر وہ ذکر وہ تلاوت وہ عبادت کچھ بھی اللہ کے لئے نہیں ہوگی بلکہ اس لئے ہوگی کہ فلا آدمی دیکھ لے فلا سیڑ دیکھ لے کہیں ایسا تو نہیں آج بھی ہماری عبادت اسی لئے ہے کہ لوگ دیکھ لیں مولانا صاحب دیکھ لیں ہم کو بڑا دیندار سمجھیں مولانے والے دیکھیں ہم کو متقی پریزگار سمجھیں پیسے والے دیکھیں کہ ہم اللہ والے ہیں اگر ان کے لئے کر رہے عبادت تو عجر ان سے مانگ لیجئے اور اگر اللہ کے لئے کر رہے تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے بس اللہ دیکھے اس کی رضا حاصل کریں لہذا ہماری ذمہ داری ہے اور بہترین ذریعہ ہم کو دین کو بچانے اور نشر کرنے کا شہزادی زینب دیکھے کہیں فرش عزا کی صورت میں اس فرش عزا کا تحفظ کریں اس لیے کہ فرش دین کے نشر کا نام ہے نفسیات کے نشر کا نام نہیں ہے فرش کے ذریعے سے اپنی نفسیات جو ہم کو پسند ہے اس کو نہ پھیلائے جائے ورنہ بعد پیغمبر پچیس سال تک یہی ہوتا رہا ہے جھوٹے دعوے داروں نے یہی کیا کہ جو انہیں سمجھ میں آیا ان کو جو اچھا لگا جو ان کی خواہش ہوئی اس کو دین کا نام دے دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم بھی وہی کریں کہ ہم جو اچھا لگ رہے ہم اس کو دین کا نام دے کر مجلسوں سے نشل کریں اور لوگوں کو گمراہ کریں خدا اس دن سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں امام زمانہ کا عاشق ان کا پیرو ان کے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا کریں اور سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا کریں مولا اس پر آشق محول میں اس وبائی دور میں خدا ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے جہاں کئی مشیانے دیرے کر رہے ہیں سب کو اس کرونا وائرس اور دیگر تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے جو اس کا شکار ہو گئے ہیں خدا ان سب کو صحیح کامل اور آجیل عطا کرے جتنے بھی بیمار ہیں امام زمانہ کے سب کو صحت عطا کرے ضروری نہیں ہے میرے عزیز ہو کہ نکل کر ہم دریہ پہ جائیں اور جا کر وہاں پہ عریضہ ڈالیں تب ہی امام تک پہنچے گا نہیں امام ہمارے دل کا حال خوب جانتے ہیں اگر حالات نہیں ہیں سازگار نہیں جا سکتے کسی ایسی جگہ پہ عریضہ ڈالنے کے لئے تو اپنے گھر میں فریاد کریں امام سے لو لگائیں یہی آپ کا عریضہ ہے گھر میں امام سے دعا کریں وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین وصلا اللہ محمد وآلہ تحر السلام